موسیقی 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 کے دورے کیا مگر کسی بھی ملک سے ابھی تک نہ تو ہمیں فڈی آئی میں کوئی پوزیٹیو ریسپانس ملا ہے نہ ہی ہماری ویدیش نیتی ابھی تک کلیے رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمارے دوست نہیں بن پا رہے ہیں نیپال جیسا چھوٹا سا ملک ہمیں کبھی کبھی آنکھیں دکھانے لگتا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا آج تک یہ یہ ڈیپلومیسی کے لئے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑا شاید اتنے اب نہیں ہوں گے اس بار کیونکہ لوکل ایشو بھی وہی ہیں جو دیش کے ایشو ہیں کیونکہ گجرات کا وکاس موڈل دیش میں بھی فیل ہوا ہے نوڈ بندی جی ایس ٹی اس کو لے کر لوگ کی ناراضگی پریشانیاں یہ ایشو کچھ رول پلے کرنے والے ہیں بلکل یہ رول پلے کریں گے اور ایک خاص بات اور یہ ہے کہ نوجوان ناراض ہے یہ تین نوجوان جو سڑکو بھی گھوم رہے ہیں ہاردیک جکنیش اور الپیش اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان خوش نہیں ہے اس کی وجہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پارٹیدار کو ریزرویشن مل جائے اس کی وجہ سے ہاردیک سڑکو بھائے میں بلکہ پارٹیدار سماج پریشان ہوا ہوا ہے اور نوجوانوں نے جو اگر ہاردیک پچیس سال کی عمر ہے ابھی تو انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو جیسا انہوں نے گجرات دیکھا ویسے ہی ابھی تک گجرات ہے گجرات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ دراصل انہوں نے تو بی جے پی کے ستک میں رہتے ہوئے ہی آنکھ کھولی ہے وہ سمجھیں تو ان کو کچھ نیا نہیں دکھ رہا تو انہیں غصہ آ رہا ہے اور وہ نوجوانوں کا غصہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی امید ہے کہ یہ تبدیلی ہو سکتی ہے پچھلے چناؤں تک دوہزار بارہ تک گجرات اسمیتہ کی بات ہوتی رہی اس کے بات یہ رہا کہ اگر پردھان منتری اب جیت جاتے ہیں یہ مکہ منتری جیت جاتے ہیں نریندر مودی تو دیش کے پردھان منتری بن سکتے ہیں وہ گجراتیوں کے ذہن میں تھا اب پردھان منتری بننے کے بعد جب گجراتیوں کو کچھ نہیں ملا تو ایک ناراضگی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ناراضگی کتنا غصے میں تبدیل ہوتی اور وہ غصہ کتنا ووٹوں میں تبدیل ہوتا ہے اب جب نریندر مودی وہاں نہیں ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر گجرات سے اپنا رشناتہ ختم کیا چاہتے تو وردودرہ کے شیر ٹکھ سکتے تھے وہ وہاں سے بھی چناؤ جیتے تھے لوگ سبا کا لیکن انہوں نے بنارس کو رکھا کیونکہ ان کو وہ یو پی جیتنا تھا جب نریندر مودی وہاں نہیں ہے بی جے پی کے سامنے ایک لیڈرشپ کا crisis تو ہے گجرات نے بلکل بہت زبادس crisis ہے اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں وہاں برابر کھڑے ہیں کیونکہ کہیں نریندر مودی وہاں تھے تھوڑے سی ان کو لیڈرشپ کی ایج ریٹی تھی جس طرح ان کا projection تھا اور جس طرح ان کا management تھا اس سے لگتا تھا کہ وہ ایک ایج ہے لیڈرشپ کی جو کانگریس کے پاس نہیں ہے آج وہ دونوں برابر ہیں وہ دونوں برابر ہیں کانگریس کی طرف آتے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں کانگریس راہل گانڈی نے کافی وہاں پر دور ہی کی ہے اور ان کے ریلیوں میں زبردست اتصاہ کے ساتھ لوگوں نے شرکت کی ہے شامل ہوئے لاکھوں کی تعداد میں ابھی حال میں تین دن پہلے جب ایک ریلی کی جس میں آلپی شاکر نے کانگریس کے ساتھ جڑنے کا اعلان کیا اس میں بھی لاکھوں لوگ آئے ان راہل گانڈی کی وہاں موجودگی ان کی بڑکی لوگ پر ریتا کانگریس کی طرف لوگ روکا رجحان اس سب سے بی جے پی گھبرائی ہو دکھ رہی ہے بلکل گھبرائی ہوئی ہے اور گھبرات اس لیے بھی زیادہ ہے کہ بی جے پی کی ریلیز میں جو لوگ آتے ہیں وہ باقاعدہ منیج ہوتے ہیں ان کو لائے آ جاتا ہے کانگریس کی ریلی میں جو لوگ آ رہے ہیں راہل کی ریلی میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے آپ سے آ رہے ہیں غصے کی وجہ سے آ رہے ہیں ان کو کچھ ملانی ان سے چلا گیا ان کے پاس سے ان کا روزگار نوٹ بندی کی ویسے ختم ہو گیا جی ایس ٹی کی ویسے وہ پریشان ہے اس لیے وہ غصے میں وہاں جانا چاہ رہے ہیں امید کی کرن نظر آ رہی ہے راہل میں ساتھ میں راہل کا پریزنٹیشن بھی زبزر سے تبدیلی آئی ہے راہل اب جس طرح چیزوں کو پیش کر رہے ہیں وہ اسی طرح پیش کر رہے ہیں جیسے ایک منجھا ہوا سیاستہ پیش کرتا ہے تو یہ چناؤ کا بگل بج گیا آج یہی کہا جاتا ہے کہ جب تاریخوں کا اعلان ہوتا ہے کہ چناؤ کا بگل بج گیا میدان کھل گیا ہے دونوں طرف کی فوجے اپنے اپنے ہاتھیار کے ساتھ میدان میں اُتر چکی ہیں اپنے فوجیوں کے ساتھ اُتر چکی ہیں گببر سنگھ بھی ہے اور ایک طرف ایمانداری ہے تو گببر سنگھ کی کمینگی جو جیسا کہ فلموں میں استعمال کیا گیا یہ شرط وہ جیتے گی یا ایماندار سیاست اور لوگوں کے حق کی بات کرنے والی ان کے اعلیقار کی بات کرنے والی ان کے پریشانیوں کی بات کرنے والی راجنیتک پارٹیاں جیتیں گی یہ ہمیں 9 دسمبر اور 14 دسمبر کے بعد جب ووٹوں کی گنتی ہوگی 18 دسمبر کو پتہ چل جائے گا خوزم صاحب بہت بہت شکریہ بات کرنے والی بات کرنے والی بات کرنے والی بات کرنے والیاندار